بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میڈیکل سٹور مالکان اور بی کٹیگری ہولڈرز کے لیے عدالت کا بہت بڑا فیصلہ آ چکا ہے جو کہ میں آج آپ سے بتانے جا رہا ہوں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ میڈیکل سٹور مالکان کے لیے بہت ہی ایک خوشخبری اور بہت ہی گوڈ نیوز ہے اور تمام بی کٹیگری ہولڈرز کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ عدالت کا اتنا بڑا فیصلہ آ گیا اور یہ کیسے آیا اس کے لیے جو پیٹیشن درج کی ہوئی تھی عدالت میں درخواست دائر کی ہوئی تھی عدالت نے اس درخواست کی بنیاد پر یہ فیصلہ سوایا ہے یہ فیصلہ کیا آیا اور اپلیکیشن میں کیا لکھا گیا تھا یہ انتہائی مختصر مغرب جامعے کر کے میں آپ کو بتاتا چلوں گا اور سب سے پہلے جو اپلیکیشن تھی لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں دائر کی گئی جس کا ریٹ پیٹیشن نمبر انیس ہزار تین سو بائیس سلیش دو ہزار تیز تھا یہ پیٹیشن درج کروانے والے کون کون تھے یہ انتہائی اہم چیز ہے یہ چھے بندے تھے جنہوں نے یہ پیٹیشن درج کروائی صاحب زادہ محمد عرفان حیدر سانف محمد سلیم یہ لودرہ کے رہنے والے ہیں یہ ہماری فارماسیسٹ ریجسٹر بی ڈیویلمنٹ اسوسیشن پاکستان کے بانی ہیں صدر ہیں اور اس کے بعد نمبر دو محمد ماجد لودرہ سے نمبر تین محمد حامد سعیدی چشتیاں ڈسٹرکٹ بہاولنگر سے نمبر فور میاں زشان انجم ساہیوال سے نمبر فائف محمد زفر اکوال سرگودہ سے نمبر سکس عدران ارشید بہاولپور سے یہ چھے پیٹیشنر تھے جنہوں نے یہ درخواست طائر کی اور کس کے خلاف ورسز کس ادارے کے خلاف کس ادارے کے لیے درخواست دی گئی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ یعنی کہ ڈریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان اسلام آباد نمبر دو سیکٹری فارماسی ایکٹنگ سیکٹری فارماسی کونسل آف پاکستان اسلام آباد نمبر تین اسسٹنٹ سیکٹری فارماسی کونسل آف پاکستان اسلام آباد نمبر فور گورنمنٹ آف پنجاب یعنی کہ اس کا سیکٹری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سیول سیکٹری ایڈ لاہور نمبر پانچ پنجاب فارماسی کونسل لاہور نمبر چھے پنجاب فارماسی کونسل کا سیکریٹری سیکریٹری پنجاب فارماسی کونسل لاہور ان کے خلاف یہ اپلیکیشن دی گئی تھی تاکہ اپلیکیشن اور درخواست اگزار کی درخواست کو سنا جائے اور ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں تو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ چھے ریسپونڈنٹ تھے عدالت کی فیصلے میں عدالت کے روح سے ان کو ریسپونڈنٹ کہا جاتا ہے ہمارے ریٹ پیٹیشن جو تھی انڈر آرٹیکل وان ڈیول نائن آف دا کانسٹیٹوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان انیس سو تیہتر کے اتحاد یہ ہمارے ریٹ پیٹیشن درج ہوئی ریسپیکٹولی شیفت جی پہلے نمبر پہ کیا تھا میں موٹا موٹا آپ کو بتاتا چلوں گا پہلے نمبر پہ کیا چیز تھی نیم اینڈ ایڈریس آف پارٹیز بوت پارٹیز آر گیون سب کے ایڈریس دیئے گئے نمبر دو پہ یہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ٹھہرا کے سٹاپ کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں نمبر دو میں کیا لکھا ہوئے میں موٹی بات بتاتا چلوں گا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائمز آیا نہ ہو پیٹیشن کہ پیٹیشنر جو ہیں یہ کوالیفائیڈ پرسن ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے جو عدالت میں کہی گئی یہ اپلیکیشن میں کہی گئی کہ جو پیٹیشنر ہیں وہ کوالیفائیڈ ہیں ریجسٹرڈ ہیں پاکستان فارمیسٹی کونسل میں پنجاب فارمیسٹی کونسل لاہور میں اور ان کا ایکسپیرینس ہے دو سے لے کر چار سال zero two to four years ایکسپیرینس پلاس two year apprenticeship training certificate ہے پلاس two year examination of فارمیسٹی اسسٹنٹ ٹوٹل چھے سے آٹھ سال کا ان کا ایجوکیشن بنتی ہے نمبر تین میں یہ کہا گیا کہ فارمیسٹ جو ہے وہ فارمیسٹی ایکٹ 1967 کے سیکشن ہے نمبر دو اس کی کلاوز ون کے اتحاد فارمیسٹ جو اس کے ریجسٹر اے میں درج ہو یا ریجسٹر بی میں درج ہو اس کو فارمیسٹ کہا گیا نمبر پوائنٹ فور پوائنٹ فور میں کیا لکھا گیا کہ جو ایکٹ ہے 1967 کا ایکٹ ہے اس کے مطابق جو فارمیسٹ کا لفظ دیا گیا یعنی جن کو ریجسٹر بی میں اندراج ہوتا ہے اور کیٹیگری بی دی جاتی ہے ان کو فارمیسٹ کہا گیا 1967 کے ایکٹ کے تحت اور بعد میں مزید ایمینڈ میٹس ہوئیں ایمینڈ میٹس کی گئیں لیکن اس میں یہ جو کیٹیگری بی اور ریجسٹر بی میں اندراج ہونے والے کوالیفائیڈ پرسنز کو فارمیسٹ ہی کہا گیا اس کو کوئی تبدیل نہیں کیا گیا اور نہ ہی ڈیلیٹ کیا گیا نمبر پانچ میں کیا لکھا ہوئے یہ میں انگلیس کی عبارت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی اور میں آپ کو اردو میں آسان کر سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ تمام لوگوں کو سمجھنا آسان ہو نمبر پانچ ہمارا جتنا بھی فارمیسٹ ایکٹ 1967 تھا یہ اندراج ریجسٹر بھی میں کیا جاتا ہے ان کو پاکستان کا آئین فارمیسی ایکٹ 1967 ان کو فارمیسٹ کہتا ہے اور ہمارے پریفیکس کے ساتھ ہمارے نام کے ساتھ پریفیکس کے طور پر سابقہ کے طور پر فارمیسٹ کہا جائے فارمیسٹ کا پریفیکس دیا جائے یعنی کہ ہم اپنے نام کے ساتھ شروع میں فارمیسٹ ریجسٹ بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹر حضرات اپنے نام کے ساتھ شروع میں ڈاکٹر لکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمیں ہمارے آئین نے پاکستان کے آئین نے یہ حق دیا ہے کہ ہم آپ کو فارمیسٹ کہلوا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے قانونی طور پر ایک اپلیکیشن لکھی ہائی کورٹ ملتان بینچ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں اس کے بعد نمبر سکس نمبر سکس میں کیا ہے کہ منسٹری آف پاکستان اس نے ایک اور لا پاس کیا اٹھارہ مارچ دوہزار چھے کو بڑی اہم چیز ہے اٹھارہ مارچ دوہزار چھے کو ایک لا پاس کیا اس کا سپیسیفک نیم رکھا گیا ایگزامینیشن کے لیے سپیشل ایگزامینیشن کے لیے سپیشل ایگزامینیشن فار ریجسٹریشن ان ریجسٹر بی ریجسٹر بی میں ریجسٹریشن کے لیے خاص امتحانات یہ نام رکھا گیا اور یہ چیز جو رکھی گئی یہ بھی ہمارے فارماسیسٹ اور ریجسٹر بی کی فیور میں ہے نمبر ساتھ پرسن ہو پاسٹ ایگزامہ فارماسی اسسسٹنٹ فار ریجسٹریشن ان ریجسٹر بی اس کو کالڈ ان ایکٹ فارماسیسٹ کہ فارماسی ایکٹ کے اندر اس کو کیا کہا گیا جو امتحان پاس کرتا ہے فارماسی اسسسٹنٹ اور ریجسٹر بی میں اس کا اندراج کیا جاتا ہے اس کو فارماسیسٹ کہا گیا ہے ایکٹ انیس سو ستا سٹھ کے مطابق نمبر آٹ پر کیا لکھا ہوگا یہ سارے حوالہ جا دی ہے نمبر آٹ میں میڈیکل سٹور مالکان کا سارے کی سارے حقوق یہاں پہ لکھ دی گئے ہیں کہ ان کو کیا کہا گیا فارماسیسٹ کا لفظ کہاں کہاں پہ یوز کیا گیا غور سے سن لیں میں بتاتا جا رہا ہوں اور اس کا سکرین شاٹ بھی لکھ کے رکھ لیں کہ پاکستان کی فارماسی ایکٹ انسوستاسٹ میں ہمیں فارماسیسٹ کہا گیا فارماسی اسسٹنٹ ورڈ فارماسیسٹ مینشنڈ انسیکشن سیونٹین اے اینڈ جی یعنی کہ فارماسی ایکٹ انسوستاسٹ کے سیکشن جو سیونٹین اس کی کلاوس اے اور جی میں ہمیں فارماسیسٹ کہا گیا سیکشن اٹھارہ کے کلاوس ون اور کلاوس ٹو میں ہمیں فارماسیسٹ کہا گیا اور سیکشن ٢ونٹی تیری کے کلاوس اے کلاوس بی اور کلاوس سی کے اندر ہمیں فارماسیسٹ مینشن ہے سیکشن ٹوئنٹی فائف اس کی کلاوز ون اور اس کی سب کلاوز بی اینڈ سی میں پھر ورڈ فارماسیسٹ مینشن ہے ان سیکشن ٹوئنٹی سکس اس کی کلاوز ون میں پھر ورڈ فارماسیسٹ ہمارے لیے مینشن ہے ہمیں یہ ورڈ دیا گیا ہے ہمیں فارماسیسٹ کہا گیا ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن اس کی کلاوز ون میں پھر ورڈ فارماسیسٹ مینشن کیا گیا ان سیکشن 30 اس کے کلاوز بی اور سی انڈ آل سو منشن دا اکیڈیمک کالیفکیشن انڈ ایکسپیڈینس اس کے بعد ورل فارماسیسٹ از رپیٹڈ ان سیکشن رپیٹ کیا گیا سیکشن 31 اس کے کلاوز ون اور کلاوز ٹو میں ہمیں فارماسیسٹ بار بار ریوائز کیا گیا گوہر سے دیکھیں اے بی سی ڈی ای ای ایف جی ایچ آئی نو نو جگہ پہ اور نو جگہ پہ پھر بار بار رپیٹ کر کے ہمیں فارماسیسٹ کہا گیا ہے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے اس کو تمام میڈیکل سٹور مالکان اور بی کٹیگری ہولڈرز اس کو نوٹ کر لیں اور آپ نے حقوق کے لیے اپنے آپ کو فارماسیسٹ ثابت کرنے کے لیے یہ پاکستان کے فارماسی ایکٹ نشو ستا سٹھٹ کا آپ حوالہ بھی دے سکتے ہیں اور اس آٹھ ہمبر کا سکرین شاٹ لے لیں ہر بندے کو کسی بھی فارماسیسٹ کو کسی بھی بڑے سے بڑے آفیسر کو یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ دیکھیں پاکستان کے فارماسی ایکٹ انیس سو ستا سٹھٹ کے فلاں فلاں سیکشن میں اس کے فلاں فلاں کلاؤز میں ہمیں فارماسیسٹ کہا گیا ہے آگے چلیں نمبر نو میں کیا کہا گیا نمبر نو میں جی نمبر نو میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے ففٹی سکس ایئرز سے سنس ففٹی سکس ایئرز ہم فیلڈ میں ہیں یعنی کہ فارماسیسٹ ریجسٹر بی جو ہے وہ پچھلے چھپن سال سے ورک کر رہا ہے فارماسیسٹ کے طور پہ لیکن ہمیں ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے ہمیں فارماسیسٹ کا نام چھپن سالوں تک نہیں دیا گیا جس کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور ہائی کورٹ کا ہمیں دروازہ کھٹ کھٹایا ہے نمبر دس اپلیکیشن ہم نے موو کی ہے کہ ہمیں ہمیں فارماسیسٹ کا لفظ ایز اپریفیکس کے طور پہ دیا جائے نمبر دس کہ ہمیں ہمیں فارماسیسٹ کا لفظ دیا جائے یہ جو قانون ہے اس کے مطابق نمبر گیارہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا نمبر گیارہ میں کیا کہا گیا نمبر گیارہ میں پریفیکس خوالہ دیا کہ یہ جو فارماسیسٹ ہیں جو یونیورسٹی سے پانچ سال چار سال کے ڈگری لے کے اپنے آپ کو فارماسیسٹ کہلواتے ہیں تو انہوں نے عدالت کے ذریعے ایک لفظ لیا پریفیکس لیا کہ ہمیں ڈاکٹر کہا جائے اگر فارماسیسٹ اپنے لئے ایک ڈاکٹر کا لفظ لے سکتے ہیں اور ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق فارماسیسٹ کہا گیا تو ہم اپنا فارماسیسٹ کا لفظ سابقہ کے طور پر پریفیکس کے طور پر کیوں نہیں لے سکتے یہ ہمیں بھی اختیار حاصل ہے اور انشاءاللہ ہم یہ لے کے رہیں گے اور ہائی کورٹ نے الحمدللہ ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے اور نمبر بارہ نمبر بارہ میں کیا چیز ہے ریکارڈ ہے اس کا جو فارماسیسٹ حضرات نے اپنے لئے ڈاکٹر کا لفظ لیا اس بارہ میں اس کا حوالہ دے دیا گیا ہے نمبر تیرہ سپریم کورٹ نے کچھ ڈیسیئن دیئے تھے انیس سو تیہتر ڈیسیئنز آف آنوریبل سپریم کورٹ is binded binding on the all courts وہ بھی ساتھ لفظ کر دیئے گئے ہیں نمبر فورٹین میں کیا کہا گیا کہ وائلیشن آف آرٹیکل وائلیڈ آرٹیکل کے ریسپانڈنٹ جو ہیں یعنی کہ فارماسی کونسل لاہور اور فارماسی کونسل اسلام آباد مرکزی کونسل نے وائلیڈ کیا ہے آرٹیکل ٹونٹی فائف کو جو کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل نمبر ٹونٹی فائف ہے اس کو انہوں نے وائلیڈ کیا ہے اس پہ ان کو ڈریکشن جاری کی جائیں اس کے بعد نمبر پندرہ جنرل کلاؤز ایکٹ اٹھارہ سو ستانوے ایکسرسائز آف پاور انڈر انڈر انیکٹ میٹس اس کے بعد آگے چلتے ہیں سکس تین میں کیا کہا گیا پوائنٹ نمبر سکس تین میں تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ ریلیمنٹ میں آپ کو زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا سیونٹین نمبر میں کیا کہا گیا کہ وائس آف پیٹیشنر اور ان کو ڈیف کوریڈورز میں دھکیل دیا گیا مطلب کہ سیونٹین میں یہ چیز کہہ کہی گئی ہے کہ ہمیں ڈیف کوریڈورز کی طرح پاور کا استعمال کرتے ہوئے ہماری بات کو دبا دیا گیا ہماری آواز کو دبایا جاتا رہا پچھلے چھپن سالوں میں ہماری آواز کو دبایا جاتا رہا اور ہمیں فارماسیسٹ کا نام دینے کی بجائے ہمیں فارماسی اسسسٹنٹ کہا جاتا رہا اور نمبر اٹھارہ پہ کیا لکھا ہوئے نوٹ کر لیں نمبر اٹھارہ پہ کہ انوک جج صاحب کو یہ اپلیکشن دی گئی ہے کہ ان اوپر والے سولہ سترہ پوائنٹس کے مطابق ہمیں انصاف دیا جائے یعنی کہ انوک دا ایکسٹر آرڈنری کانسٹیوشنل جوریس ڈکشن آف دس آنریبل کورٹ یعنی کہ آنریبل کورٹ کی جو انصاف کی آئینی انصاف ہے اور ایکسٹر آرڈنری کانسٹیوشنل جوریس ڈکشن ہے اس کو انوک کیا جائے آگے چلتے ہیں اس کے بعد یہ جو اپلیکشن ہے ہم نے لاہور ہائی کورٹ ملتان بہنج میں ملک محمد عثمان بھٹی ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی انہوں نے یہ ہماری اپلیکشن لانچ کی اس کے بعد عدالت نے کیا فیسرہ دیا یہ بہت ہی اہم چیز ہے یہ سنیں اور اس کے بعد ہم اس کو مکمل طور پر فائنڈ اپ کرتے ہیں اور اپنے حقوق کو جانیں اور اپنے حقوق کے لیے اٹھیں یہ میں پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کے تمام ازلات تمام ڈیویجنز کی بی کٹیگری ہولڈرز اور میڈیکل سٹور مالکان کے لیے میں انہوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے حقوق کے لیے اٹھیں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں میجورٹی بنائیں یونٹی شو کریں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے حقوق دلوانے میں ہمیں اور آسانی ہو اور آپ کے حقوق دلوانے میں ہم جلد از جلد آپ کے حقوق دلوانے میں کامیاب ہو جائیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو جج ہے جج صاحب ہے انہوں نے کیا دیا کیا فیصلہ سنایا جو ہماری اپلیکیشن تھی محمد رضا قریشی صاحب تھے جج آنریبل جج آف دا ہائی کورٹ ملتان بہنچ محمد رضا قریشی صاحب نے کیا فیصلہ سنایا غور سے سنیں انہوں نے شروع میں یہ اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا ریٹ پیٹیشن نمبر بھی لکھا ہوا ہے صاحب زادہ محمد عرفان حیدر ورسز منسٹری آف نیشنل ہیلتھ یہ سارا کچھ ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے تو اوپر ایڈوکیٹ ملک اسمان بھٹی اور میاں عباس محفوظ بھٹی ایڈوکیٹ فردہ پیٹیشنر یہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ فیصلہ دیا گیا کہ تھرو دیس ریٹ پیٹیشن انڈر آرٹیکل وان نائٹی نائن آف دا کانسٹیوشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان انیس ستیہتر دا پیٹیشنر سیک ڈیریکشن ڈیریکشن آف دیس کوٹ تو ریسپانڈنٹ نمبر دو یعنی کہ ہائی کوٹ نے لاہور نے ہائی کوٹ ملتان نے ریسپانڈنٹ نمبر دو یعنی کہ مرکزی فارمیسی کانسل ہے ہمارا ریسپانڈنٹ نمبر دو اس کو یہ ڈیریکشن جاری گی بیفور ہوم دا اپلیکشن آف پیٹیشنر وان ٹو اینڈ فور آویلیبل ایٹ پیجز فلان فلان ٹونٹی وان ٹوٹی فور ڈیش وان اینڈ فاردی ریجسٹریشن ایس فارمیسیسٹ انڈر جسٹر بی کہتا ہے کہ ریجسٹریشن ایس فارمیسیسٹ انڈر جسٹر بی یہ فارمیسیسٹ کا لفظ دیا جائے جو کہ ریجسٹر بی جن کا اندراج ہوتا ہے انڈر دا لاؤ اصول کے مطابق ایس ویلی ایس پالیسی اور انڈ پینڈنگ ڈیٹرمنیشن لارن کانسل آف فاردہ پیٹیشنر فیل کانسل جو تھی اس نے یہ فیل کیا فیل سیٹسفائر نمبر دو میں کہتا ہے سبجیکٹ ٹو اسٹیبلشن گا ہوں لیگل رائٹ ہمارا قرونی حق جو ہے اس کو اگر قائم کیا جائے اسٹیبلش کیا جائے انٹائٹلمنٹ پیٹیشنر نمبر وان ٹو اینڈ فور ریسپانڈن نمبر ٹو اسٹیبلشن نمبر ٹو کہتا ہے کہ ریسپانڈن نمبر ٹو اہم فیصلہ سنایا جا رہا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پوائنٹ نمبر دو بہت ہی اہم ہے پوائنٹ نمبر دو بہت ہی اہم ہے لکھ لیں سکرین شارٹ لے لیں کہ اس میں مرکزی فارمیسی کونسل ریسپانڈنٹ نمبر دو کون ہے مرکزی فارمیسی کونسل اسلام آباد اس کے سیکٹری صاحب کو سیکٹری ایکٹنگ سیکٹری اور پورے ادارے کو ڈائریکشن جاری کر دیں حکم جاری کر دیں یا ہدایات جاری کر دیں تو ڈیسائیڈ دا سیڈ اپلیکشن سٹرکٹلی کہ اس اپلیکشن پر سٹرکٹلی عمل کیا جائے ان اکارڈنس وید اپلیکیبل پرویجنز آف لا رول اینڈ پولیسی ویدین دا پیریڈ آف تھیری ویکس تین ہفتوں کا انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ تین ہفتوں کے اندر اندر قانون اصول لوزوابت کے مطابق اپلیکشن ان پر سٹرکٹلی عمل درامت کروایا جائی یہ حکم جاری کیا ہے ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ نے جس کے جج تھے محمد رضا قریش صاحب پھر ساتھ لکھا فرام دیٹ آف ریسیپٹ آف سرٹیفائیڈ کافی آف دیس آرڈر کے اس آرڈر کی جب سرٹیفائیڈ کافی آف کو مل جائے تو اس کے تین ہفتوں کے اندر یعنی کہ اکیس دنوں کے اندر اس پہ عمل درامت کروایا جائے ساتھ ہی بائیں ہاں آپ کو یہ سرٹیفائیڈ کافی بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ڈیٹ لکھے ہی پندرہ بارہ دوہزار تیس یہ لکھا نظر آ رہا ہوگا انڈ پہ پوائنٹ نمبر تین ایڈ تین تھرٹی ایم یعنی کہ ہمیں بھی ہدایات ملیں کہ آپ مرکزی فارماسی کانسل پہنچیں اٹھارہ دسمبر دوہزار تیس کو صبح دس بجے وہاں پہنچیں اور اپنی مکمل ان سے میٹنگ لیں اور انس کے یہ سارے صورتحال بقاعدہ طور پر میٹنگ میں اپنا موقف کو بازے کریں اور اس کے مطابق الحمدللہ ہم گئے ملکزی فارماسی کانسل میں اور وہاں پہ ایک گھنٹے کی میٹنگ تھی ہم نے میٹنگ لی اور سیکٹری صاحب تھے انہوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کو یہ نام دینا چاہ رہی ہیں لیکن پاکستان فارماسیسٹ اسوسیشن جو فارماسیسٹ ہیں وہ نہیں جا رہے اس لیے ہمیں مشاورت کا ٹائم دیا جائے ہم ایک یا دو ہفتوں کے اندر آپ کو پاسٹیوی رسپانس دیں گے کیونکہ ہم آپ کو یہ فارماسیسٹ کا نام دینا چاہتے ہیں اور قانون اور آئین کے مطابق آپ کو ہمیں نام دیا جائے گا ادروائز اس کے بعد توہین عدالت بھی ان پر آئد ہو سکتی ہے تمام دوست دعا فرمائیں کہ ہمیں یہ جو فیصلہ دیا گیا اس کے مطابق جلدہ جلد فارماسیسٹ کا نام دیا جائے فارماسیسٹ ریجسٹر بی انشاءاللہ اور آپ کے حقوق کے لیے کوششیں کر رہی ہیں اور فارماسیسٹ ریجسٹر بی ڈیویلمنٹ اسوسیشن پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کے حقوق کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے اور انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کی مشاورت کے ساتھ اور تمام دوستوں کی